بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیسٹون ٹوڈے آور ٹاپک اس ہاو ٹو فائنڈ ڈی ٹرگیمیٹک ریشوز یا ٹرگیمیٹک انگلز ویدوٹ یزنگ کالکولیٹر ڈیسٹون آج ہم انگلز کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے کہ آپ کے پاس ٹرگیمیٹک انگلز جو ہوتے ہیں وہ بغیر یوزنگ کالکولیٹر یا بغیر یوزنگ ٹیبل ہم کس طرح اس کو فائنڈ کریں گے یا یوزنگ ہنڈ ہاو ٹو فائنڈ ڈی انگل آف ٹرگیمیٹک ریشوز اس کی لئے آپ کے پاس ہم ہنڈ کو یوز کریں گے ہنڈ کی طرح ہم کس طرح اس انگلز کو فائنڈ کریں گے آج اس کے لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے ویڈیو کو آگے بنانے سے پہلے اگر آپ نے ایسٹ میتیمیٹک کے نام سے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو وقت پہ مل سکے لیٹ آئی سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو دیر سٹون آپ کو یہ جو ہینڈ ہے یہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے میں طرح اس کو سیدھا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو کلیرلی نظر آئے ٹھیک ہے سو اس کو آپ غور سے دیکھیں یہ آپ کے پاس جو کا لف ہینڈ ہے ٹھیک ہے لف ہینڈ کو آپ اس طرح رکھیں جو اس کا آپ کے پاس سمال جو آپ کے پاس فنگر ہے نا وہ الانگ ایکس ایکسز ہو اور کے پاس یہ تم جو ہے یہ الانگ وئی ایکسز آپ کے پاس آجائے ٹھیک ہے آپ نے اگر سائن انگلز کلکولیٹ کرنے ہیں تو سائن کیلئے آپ کے پاس مال جو فنگر ہے وہاں زیرو پھر آپ کے پاس زیرو ڈگری یہ آپ کے پاس پھر ترٹی ڈگری یہ آپ کے پاس فورٹی فائی ڈگری ان کو شو کرتا ہے یہ آپ کے پاس سکسٹی اور یہ نائنٹی ٹھیک ہے یہ بلکل نائنٹی وئی ایکسز کے ساتھ پرالل ہوگا یہ ایکسز کے ساتھ تو یہاں سے زیرو یہ نائنٹی ان کی بیچ میں آپ کے پاس ترٹی فورٹی فائی اور سکسٹی آ جائیں گے ٹھیک ہے سائن انگل کو کلکولیٹ کرنا ہے سائن کی کسی بھی انگل کو کلکولیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس فنگر کے جو آپر پورشنز ہیں ٹھیک ہے اس ایکس کو زیرو یہ زیرو اس پہ لکھ لیں ٹھیک ہے اس پہ آپ ترٹی لکھ لیں اس پہ ون لکھ لیں زیرو ون اس پہ آپ ٹو اس پہ تری اور اس پہ فور لکھ لیں اس طرح ٹھیک ہے sign کیلئے upper portion کو use کرنا ہے ہم نے یاد رکھے sign angle کو calculate کرنے کیلئے ہم نے sign کا upper portion use کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو case angle calculate کریں گے تو case کیلئے آپ نے اس کے lower آپ کے پاس portion ہے مطلب second جو آپ کے پاس finger کا جو second portion آرہا ہے اس کو use کرنا ہے یہاں سے آپ اس کا جو ہے zero یہاں سے start کر لی zero reverse order میں آپ نے case کیلئے calculate کرنا ہے zero one two three اور four اس طرح ٹھیک ہے three اور four اس طرح لکھ لیں گے جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہے اس طرح آپ اپنے hand میں بھی لکھ لیں گے اور پھر یہاں سے calculation اور angles کا find کرنا کافی آسان ہو جاتے ہیں آپ کو یہاں clearly نظر آئے گا میرے ہاتھ میں تو آپ کے پاس تھوڑی سے moving ہو رہی تھی تو آپ کو زیادہ clear نظر نہیں آ رہا گا یہ میں نے یہاں ہاتھ سا بنائے آپ کو یہاں سے clear نظر آ رہا گا آپ کو جس طرح میں نے بتایا zero degree 30 degree 45 اور 60 اور 90 degree آپ اس طرح لکھ لیں گے sign کیلئے میں نے blue آپ کو rating نظر آ رہے ہوگی blue مطلب use کے جو آپ کے پاس fingers کے upper portions ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ zero small fingers سے start کر کے تم تک لے جائیں ٹھیک ہے four تک لکھ لیں اور آپ کے پاس جو red میں نظر آ رہے ہیں وہ cast کیلئے ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں reverse میں ہم اس کے numbers کو لکھیں گے یعنی جہاں آپ کے پاس sign کا four number آتے ہیں وہاں سے آپ کے پاس cast کا zero start ہوگا ٹھیک ہے اور four آپ کے پاس sign کی zero کے ساتھ آئے گا اب آپ کے پاس angle کیسے ہم calculate کریں گے تو angles calculation کیلئے میں چانئے examples آپ کو دے دوں جس سے پہلے آپ کے پاس sign zero degree اگر آپ نے calculate کرنا ہے تو یہ formula جو ہے square root of number divided by two تو یہاں آپ نے وہ number لکھنا ہے جو آپ کے پاس جس اگر آپ نے zero degree calculate کرنا ہے تو zero degree کے سامنے آپ کے پاس zero ہے so zero divided by two square root اگر denominator میں zero آ جائے zero کو کسی بھی number پہ ڈیوائٹ کر دے تو آپ کے پاس جل کیا آتے ہیں zero تو sign zero degree کا ڈیوائٹ زیرو ہوتا ہے اب دیکھیں میں cast zero کو calculate کرتا ہوں cast zero تو پھر red پہ آپ کے پاس آجے تو red میں آپ کے پاس جو کیا کہتے ہیں cast zero degree اگر آپ نے calculate کرنا ہے cast zero degree تو اس کے سامنے آپ کے پاس یہاں four لکھا ہے تو four square root divided by two تو four square root کا آپ کے پاس two آجا ہے two divided by two سے آپ کے پاس one آجاتے ہیں it means کہ sign zero degree آپ کے پاس zero کی equal ہوتا ہے sign zero degree zero کا result آپ کے پاس دیتا ہے cast zero degree کا result آپ کے پاس کیا آتے ہیں one آتے ہیں دوبارہ میں تو ریپیٹ کر دیں تو ایک اور example لیتے ہیں اگر for example ہم نے 30 degree calculate کرنا ہے for example ہم نے cast 30 degree calculate کرنا ہے cast 30 degree so آپ کے پاس جو square root میں ہم number لکھ لیں گے cast 30 degree میں اگر cast کی ریویلو تو rate والی ویلو put کر دے تو three اور divide by two تو الڈی اس کے ساتھ division میں موجود ہے تو two لکھ لیں اسی طرح اگر ہم نے sign 60 degree calculate کرنا ہے sign 60 تو 60 degree پہ آئے sign کی آپ کے پاس یہ ویلو ہے upper جو آپ کے پاس ویلو ہے تو square root میں three اور divide by two division میں دونوں میں آپ کے پاس same ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس sign 60 degree کا result آجاتا ہے ایک اور ویلو بھی calculate کر لیتے ہیں اگر for example ہم نے cast 45 degree calculate کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ 45 degree اور یہ آپ کے پاس cast آپ کے پاس جو second میں آپ کے پاس number ہے تو square root میں two لکھ لیں divide by two اس کو مزید بھی simplify کر سکتے ہیں square root of two اور simple number کو دو بار square root میں آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا one over square root of two آپ کے پاس آجاتے ہیں سوی اس کے پاس season ڈا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بغیر مطلب calculator use کیے آپ کس طرح angles find کریں گے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو calculator آپ کے پاس نہ بھی ہو تو انگلز آپ easily calculate کر سکتے ہو ویڈیو اچھی لگے تو like and share ضرور کریں